کئی گنٹوں کی مسلسل سفر پہاڑوں، ندیوں اور خطرناک راستوں سے گزر کر ہم لوگ پہنچ گئے شابان ایلو فرنز اسلام علیکم میں آیا ہوں شابان کی طرف تو میں نے سوچا ایک بلوگ بنا دوں موسیقی 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 میں آنا نہیں چاہتا ہے اپنی سفر کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے چکن کولڈ رنگز اور مینگوز خریدے اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے اوکے تو بھی ہم لوگوں نے اپنا تقریباً آدھا سفر تیہ کر لیا ہے آدھا سفر باقی ہے اور یہاں پر ہم لوگوں نے گھر سے پانی اٹھایا نہیں تھا تو یہاں سے ہم لوگ پانی بھر رہے ہیں اوکے تو ابھی لوگوں نے سارا خریداری ہمارا مکمل ہو چکا ہے جو ہمیں پکنک کے لئے ضرورتی تو سوئے بھائی کوئی اور چیز رہتا یا نہیں نہیں منسور بھائی آپ ایوان سفر ایوان سفر ایوان سفر فرسٹ سیم ہم لوگ جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ صرف چار لوگ ہیں ہم لوگ دیکھیں گے راستے میں وہ ہمارے لئے نیا ہوتا بلکل منزل اگر خوبصورت ہے تو راستہ بھی حسین ہوتا ہے موسیقی ایسے مجھے اندازات ہوتا ہے کہ یہ جگہ خوبصورت ہو سکتا ہے لیکن اتنا خوبصورت مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا موسیقی کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ پکنک منانے گئے ہو اور آپ کوئی نہ کوئی امپورشن چیز بھول گئے ہو آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں لیکن میرے ساتھ ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے جب بھی ہم پکنک منانے جاتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی چیز بھولی جاتے ہیں لیکن آج کے پکنک میں ہم نے مچس، چوری، چائے کپتی اور چینی اس طرح بھول گئے تھے فائنلی میچ باکس ہمیں مل گیا یہاں پر کچھ اور پکنک بنانے آئی تھی لوگ تو ان لوگوں سے مل گئے مچس وہ لوگ ابھی اس وقت کھڑے ہیں وہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں قریب جگہ مل گئے تو جن لوگوں نے مچس دیئے میں ان لوگوں کا اپنے بلوگ میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اگر کبھی وہ میرے بلوگ دیکھیں گے تو یہ تو صرف ٹریلر تھا پچھر ابھی باقی ہے میرے دوست تو سوئے بھائی آپ کو مزا آ رہے ہیں ہاں اور منصور بھائی آپ کا بلوگ کیسا جا رہے ہیں زبردست بن رہے ہیں اگر یہ آپ کا فرسٹ سوئے بلوگ بن رہے ہیں یہ میری زندگی کا سب سے بیسٹ مومنٹ ہے اور آج جتنا میں انجوائی کر رہا ہوں اس جگہی کو اور میرے گوئن کو آج سے پہلے میں نے کبھی انجوائی نہیں کیا ہے ساہی بھائی آپ کو آج سے پہلے میں نے کبھی انجوائی کر رہے ہیں ساہی بھائی آپ کو آج سے پہلے میں نے کبھی انجوائی کر رہے ہیں اور ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس اپشار کے پیچھے جاؤں اور واہ سے ایک شوڑ لوں اس طرف میری لائف کا سب سے ایکسائسنگ شوڑ تھا ہے ہاتا نہیں اب لوگ کو میری آواز چنائیں دے رہیا جا نہیں ہاتا 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 ہات سارے پیسے کسی ایک شوٹ کے ہے سفر خوبصورت ہے منزل سے بھی اتنا خوبصورت علاقہ کوٹا سے تھا نزدیک مجھے بالکل بھی پتہ نہیں تھا سچ کہتے لوگ پہلے میں کوٹا اور بلوستان کو ایکسپلول کرنا چاہیے بعد میں کوٹا بلوستان سے باہر نکر کر ناران کاغان کے طرف جانا چاہیے جتنے زگے کی تعریف کی جائے کم ہے بس میرے بس الفاظ نہیں کہ میں کس طرح جگہ کو ایکسپلین کروں کس طرح میں اس کی تعریف کروں دنیا کو ایکسپلول کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آس پاس کے خوبصورت جگہوں کو ایکسپلول کرنے کی ضرورت ہے سفر لمبا ہو تو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اوکی یہاں پر ہم لوگ اس لئے رکے تھوڑا سا کیم راستہ مجھے لگتا ہے کہ بھول گئے اگر زندگی میں پہلی بار آپ اس طرح کے تھنگ راستوں سے گزر رہے ہو تو تھوڑا بہت ڈرنا تو بنتا ہے بھائی ہاں آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ہمیں بیچینے سے انتظار تھا مجھے لگتا ہے شابان بلوچستان کا ایک خوبصورت اور سرد ترین علاقہ ہے کوئٹا شہر سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ستہ سمندر سے آٹھ ہزار فٹ بلند اور درہ زرغون کے دامن میں واقع ہے یہ پہاڑی سلسلہ سنوبر کی جنگلات کی وجہ سے مشہور ہے زیارت کے بعد سنوبر کی دوسرے بڑے جنگلات زرغون میں پائے جاتے ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں کیونکہ اس جنگلی درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ پانچ سال میں یہ درخت صرف ایک انچ لمبا ہوتا ہے یہاں کی لوگوں کا ذریعہ مہاش کیتھی باڑی اور گلہ بانی ہے آج تک میں جتنے بھی جگہوں پر گیا ہوں ان سب جگہوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جگہ یہ ہے اور جتنے میں نے بلوگز بنائے ان سب بلوگز میں سے میرا سب سے مزیدار بلوگز یہ ہے آپشار کے قریب بلوگن کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے شابان پہنچنے کے بعد میں نے وہا کی خوبصورتی کو کیپچر کرنا شروع کر دیا ہاں 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 تو پتہ بھی نہیں ہے یہاں کا یہ جگہ کیسی ہے آج نیچر نے ایک بہت ہی بڑی اگفت دیا ہے مجھے یہ ہے جی میرا نیچرل ٹرائپورڈ اور آج کی بات میں اسی سے بلوگن کروں گا یہ ہے ہمارا نیچرل ٹرائپورڈ اور آج کی بات میں اسی سے بلوگن کروں گا یہ ہے ہمارا نیچرل شاروخ خان اپنے نئے دوستوں کے ساتھ اس نئی جگہ پر کافی انجوائی کرنے کے بعد اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ان کے ہاتھ کا کائنا ٹیسٹ کیا جائے موسیقی 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 اور آج ہم روانہ ہو رہے ہیں کیا آپ کو یہ سیٹ پسند آیا ہاں بہت مزا ہے اور ابھی ہم لوگ ویسے بھی پوٹو شوٹ ہمارے رہتے ہیں وہ آپ کو دیکھنا نہیں بولا ہے تو اسی اللہ پوٹو شوٹ کے بعد ہم روانہ ہوتا ہے بکاعدہ بلوگ میں نے زبردست بنا لیا ہے ابھی پوٹو شوٹ کرنا ہوں کہ یار پیس بک پر بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا کہ آپ دوبارہ جگہ پر آنا چاہتے ہو یا نہیں انشاءاللہ نا گاشمانس یوسف بنی چدرہ ڈال سالس چدرہ ڈال سالس لاران پچھس چانی چائے زائے کر تھس بھر سائے بھا سائے بھا سائے بھا سائے بھا سائے بھا سائے بھا میں تھوڑا سا ہمانے میں ایک حاکیم پی رہ چکا ہوں یہ سر پہ لگائیں کہ آپ کو بال گھنے اور آلی 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 موسیقی 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 شابان میں مجھے ایک بات پسند آئی کہ یہاں پر جو یہ لوگ آتے پگنک منا کر دوبارہ جاتے اور ان کا جو سامان بچتا ہے نا تو یہاں پر ایک بندہ ہے وہ سامان کلیش کرتا ہے اور دوبارہ وہ ان کو بیشتا ہے ملیے ان سے سامان آلی 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 تو میں یہ کہ بچہ کچھ اہمال عائل دیتا ہے آپ دکاندار ہو لگتے ہیں یا آپ ماشاءاللہ ایرو دکھتے ہیں بھائی ہمارا بھی کچھ ہے کہ نہیں ہم بھی کوئی فوٹوگرافی کرے بس یہ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ بس یہ اللہ تعالیٰ اس کو چناند الفردوس میں جگہ دے میرا ایک چاچا چاچا کے بیچ ملانک لیا سر رہا چاچا بھی میرا ایک کام کرتا تھا میں چاچا کو دیکھ کی انسپائر ہو کی میں نے ایک کام سیارٹ کیا ہے ایک ہمارا چھوٹا سا جوپڑی ہے خریبی ایک فارم آس بھی ہمارا اچھا وہ فارم آس ہے اور یہ گھر ہے یہ گھر بھی ہے اچھا صحیح صحیح اللہ نے بہت کچھ دی ہے شورت ہے عزت ہے دولت ہے ایک مچر ہے ایک چنگ گھڑے بھی ہیں اچھو صحیح ایک مچر ایسا نے ریٹا نہیں کھا تھا شراب چھوڑوں میں نے کر شابان نہیں چھوڑوں گا اوکے گائز تو شابان میں کافی انجوائی کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں واپس کوئٹا کی طرف اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا بلوگ کوٹھا میں جائیں گے سخی اٹھل ہے وہاں کا چائے بہت مشہور ہے تو وہاں کا چائے ہم پییں گے اور وہاں پر ہم اپنا بلوگ وائند اپ کر لیں گے سپیشل تینکس ٹو ارباب نعمت کاسی منسور علی اور سوہی بسند فر میکنگ دس امیزن جرنی پوسیبل